حکومت اس سے مس نہ ہوئی اسادزہ بھی ڈٹ گئے پروفیسر اسوسییشن کا دھرنا جاری ہے تین روز سے پنجاب اسمبلی کے سامنے پڑاؤ پختونکا کی طرز پر اسادزہ کو ترقی دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے پیسل چاک ٹرافک کے لیے مکمل بند موٹر سائیکل سوار فٹ پات سے اپنی سواریاں گزارنے پر مجبور ہیں تازہ ترین صورتحال جانیں گے ہمارے نمائندے حافظ ندیم سے ندیم آگاہ کیجئے گا ابھی وہاں پر کیا صورتحال ہے جی بالکل پنجاب پروفیسرز اور لیکچرز اسوسییشن کے جانب سے جو مال روڈ چیرنگ کروس پر آج دھرنا دیا گیا اس کو آج جو ہے وہ تیسرا روز اس کا جاری ہے یہاں پر کافی کسیر تعداد میں جو ہے وہ اسادزہ موجود ہیں لیکن ان کے مطالبات کے لیے ابھی تک کوئی بھی حکومتی نمائندہ جو ہے وہ یہاں پر نہیں پہنچا جس کی وجہ سے یہ لوگ ان لوگوں نے بھی ڈٹ لیا ہے کہ یہ لوگ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے یہ لوگ یہاں پر ہی بیٹے رہیں گے اور ان کا مطالبات صرف یہی ہیں جو کے پی کے میں پانچ درجاتی جو فارمولا ہے وہ یہاں پر پنجاب میں بھی جو ہے وہ اپلائے ہو اور اس کے ساتھ پے پروٹیکشن اور سرویس سٹرکچر جو ہے اس میں بھی تبدیلی لائی جا سکے لیکن ابھی تک یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا جو ان لوگوں کی آواز سنے اس لیے یہ لوگ یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں رات بھی ان لوگوں نے یہاں پر ہی گزاری اپنے حتجاجی دھرنا جو ہے وہ دیا ہوا ہے اس سے پہلے انیس مارچ کو انہوں نے ایک علامتی دھرنا دیا تھا تب تک کہا کیا تھا کہ چھبیس مارچ تک اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو یہ لوگ جو ہے مال لوڈ چیرنگ کروس پر اپنا دھرنا جو ہے وہ دیں گے میرے صد مظاہرین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اگلا لائی عمل کیا ہوگا ان کا کیونکہ ابھی تک ان کی سنوائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی صد کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا اگلا لائی عمل ہے آپ کا ابھی تک کسی نے بھی جو ہے وہ کوئی بھی حکومتی نمائندہ نہیں آیا کیا سٹریڈیجی آپ لوگوں نے بنایا ہے آگے کیا کرنے والے ہیں اس میں ہم اس طرح سے ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پھر ہم یہاں پہ ایک تو سٹین جو ہے وہ لانگ ٹرم ہمارا ہوگا سیکنلی ہم یہاں پہ مزید جو ہے وہ اپنی انٹینس احتجاج کریں گے جس میں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے مطالبہ جو ہے وہ ماننے پہ مجبور ہوگی انشاءاللہ کیونکہ یہ ہم بڑی دیر سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ہم نے جو ہے وہ آہ لازٹ ٹائم بھی آہ سیکریٹریٹ کے سامنے جو ہے آہ احتجاج کیا ہے جو بلکل ان کے جانب سے یہی کہنا تھا پہلے بھی ان لوگوں نے کوشش کی اپنے مطالبات جو ہے جائز مطالبات جو ہے وہ منوانے کی لیکن ابھی تک ان لوگوں کی جو ہے وہ سنوائی نہیں ہو سکی اور دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا جو ان کی قیادت تھی ان کی جانب سے یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی اساتذہ جو ہیں وہ کالج میں ساتھ ساتھ بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو ان کو مجھبوراں چکے ہیں اپنے حد کے لیے ڈٹ چکے ہیں پروفیسر اسوسیشن کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے اس وقت احتجاج جاری ہے ٹیچرز کی جانب سے گارمنٹ کی جانب سے کوئی نمائندہ پیش نہیں ہوا بہت شکریہ حافظ ندیم آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے